السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ نومہ سبق ہے نوہ سبق ہے حج کے متعلق مکہ مکرمہ میں پندرہ جگہیں ایسی ہیں میں جہاں دعا قبول ہوتی ہے حاجی میری درخواست یہ ہے کہ حاجی کو اگر تکلیف نہ ہو تو یہ پندرہ جگہ پر دعا کرنے کا احتمام کرے پندرہ جگہ یاد کر لیں لکھ لیں یہ میں اشارے کر رہا ہوں ایک جملہ یاد رکھنا اقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی نہ کافی ہیں اقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اور بے وقوفوں کے لیے جاہلوں کے لیے دفتر بھی نہ کافی ہیں جتنا بیان کرو جتنا کرو تو ان کے لیے دفتر بھی نہ کافی ہیں پھر اقل مند ہوگا تو اشارہ اس لیے فائدہ اٹھا لے گا پندرہ جگہ آپ لکھ لیجئے پندرہ جگہ اوپر مکہ مکرمہ میں دعائے قبول ہوتی ہیں نمبر ایک تواف کرتے وقت نمبر دو ملتظم پر نمبر تین میزہ برحمت کے پاس نمبر چار قعبہ شریف کے اندر اور نمبر پانچ زمزم کے کوئے کے پاس اور نمبر چھے صفہ پر اور نمبر سات مروہ پر اور نمبر آٹھ ان کے درمیان دوڑتے ہوئے صفہ اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائے جاتی ہے وہاں پر میلے نظرین پر نمبر نو مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس نمبر دس عرفات کے میدان میں نمبر گیارہ مزدلفہ میں نمبر بارہ مینہ میں اور نمبر تیرہ چودہ پندرہ تین شیطانوں کے کنکریہ مارتے وقت یہ یاد رکھنا یہ پندرہ لکھ لینا اس میں سب آسان ہیں خالی ایک مشکل ہے کعبے کے اندر والا جب کعبے کے اندر والا مشکل ہے بھی ہتیم میں چلے جاؤ کوئی ہر اس کی بات نہیں علماء نے لکھا ہے بعض علماء نے اس کے علاوہ مطاف یعنی تواف کرنے کی جگہ اور بیت اللہ شریف پر نظر پڑھتے وقت اور ہتیم کو اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی حصے کو بھی خصوص حصے دعا کے مقبول ہونی کی جگہ بتایا ہے اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ ان جگہوں پر جو نمبر میں بتا دیئے ہیں احتمام سے حاجی دعا کرے اور حج کے دنوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا آدمی نہ کرے اس کا خاص خیال لکھنا اور بہت عدب کے ساتھ حج کرے بار بار حج نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جسے بلاتا ہے وہی جاتا ہے اس کے لیے اس کا خاص احتمام کرنا ہمارے ہاں تحجتہ وقت ہے تین بچ کر پتیس منٹ ہو رہے ہیں اس خطمے میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ موت کے بعد کی حلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغون سے نجات دے دے اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے اے سمندروں کی پیمانوں کو جاننے والے اے ہواوں کے روخوں کو متاجن کرنے والے اے قوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے اے بارش کے قطروں کے تعدات کو جاننے والے اے درختوں کے پتوں کی تعدات کو جاننے والے اے وہ پاک ذات رات کا اندھیرہ بھی تیری تاریخ بیان کرتا ہے اے وہ پاک ذات دن کا اجالہ بھی تیری تصویح بیان کرتا ہے اے وہ پاک ذات کہ چاند سورج اور ستاری بھی تیری تاریخ بیان کرتے ہیں اے وہ پاک ذات کہ چونٹیاں بھی تیری تاریخ بیان کرتی ہیں اے وہ پاک ذات کہ سمندروں کے تہمے آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی تیری تصدیح بیان کرتی ہے اے وہ پاک ذات کہ وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی تیری تاریخ بیان کرتے ہیں اے وہ پاک ذات کہ آپ کے ملک میں آپ کا کوئی پارٹنر نہیں اے وہ پاک ذات کہ آپ کو کسی کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے ضرورت نہیں ہے اے سب کی دعاؤں کو سننے والے آپ سب سے پہلے ہیں آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں آپ سب سے آخر ہیں آپ کے بعد کوئی چیز نہیں اے اللہ آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اے اللہ ہم سب کو جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہیے مرد ہو عورتیں ہوں حاجی ہوں غیر حاجی ہوں ہم سب کو تقوی کا توشہ عطا فرما اور ہم نے حسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں انہیں بھی معاف فرما دے اور ہمارے دلوں کو بغض اور عنات اور قدر اتوگ غبار سے پاک صاف فرما دے اور اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورت پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین